زلحج کا مہینہ اپنے استطام کو پہنچا محرم کی آمد آمد ہے اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا جب سال گزرتا ہے تو ہم جائزہ لیتے ہیں کون سے کام مکمل ہوئے کون سے ادھورے رہ گئے ہمیں اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص برباد ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں آئندہ سال کو بھرپور طریقے سے گزارنے کے لیے ابھی سے پلاننگ کر لینی چاہیے ہم سب اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم بہت اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے عامال میں اب تک کس کس چیز کی کمی ہے ایک عمومی چیز جو ہر سکر دیکھنے میں آئی ہے وہ ہے بندوں کی بندوں پر زیادتی اس کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سناؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرتبہ تواف کر رہے تھے تو آپ نے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے تو کس قدر عظیم ہے تیرا احترام کتنا عظیم ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے جبکہ مومن کی تین حرمتیں ہیں یعنی اس کا خون اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان بھی حرام ہے ہم سب آئندہ کے لئے اس بات کا عہد کریں کہ ہم دوسروں کے بارے میں گمان اچھا رکھیں گے ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائیں گے نہ صرف یہ کہ گمان اچھا رکھیں گے بلکہ غیبت چغلی بہتان تراشی سے بھی بچیں گے اور ہاں یاد رہے کہ دس محرم کو روزہ رکھنا نہیں بھولنا کیونکہ وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے